ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو آر کچھن آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ سپرنگ رول کی ریسپی شیئر کریں گے یہ سپرنگ رول بہت ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں جسے ہم نے ہوم میٹ شیٹ کے ساتھ بنایا ہے تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ایک کپ پلین فلار لیں گے اور اس میں ہاف کپ کون فلار ایٹ کریں گے اور ون ٹی اسپون سالٹ ایٹ کریں گے اور اب اسے اچھی طرح سے مکس اپ کرتے ہیں اور اس میں پانی ایٹ کر کے اس کا ایک بیٹر تیار کر لیتے ہیں بیٹر کی کنسسٹنسی فلوئنگ رکھیں گے اور اب اس میں ون ٹی بیلے سپون ایٹ کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور یہ ہمارا بیٹر ریٹی ہے اسے پاس منٹ کے لیے ایک سائٹ الگ رکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی فلوئنگ رکھیں گے اب ایک پین گرم کریں گے اور اس کے اوپر یہ بیٹر ڈالیں گے اور اس طرح سے اسے پورے پین پہ اچھی طرح سے سپریٹ کریں گے اور جب ایک سائٹ سے یہ سکھ جائے گا تب اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی اسے سیکھ لیتے ہیں اور یہ ہماری ہوم میٹ شیٹ بن کے ریٹی ہے سیم پروسس سے ہم باقی کی شیٹس بھی تیار کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہوم میٹ شیٹ کے ساتھ سپرنگ رول بنانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور اب یہ سادھی شیٹس بند کے ریٹی ہو چکی ہیں اتنے بیٹر میں یہاں پر ہم نے آٹھ سے دس شیٹس بنا کے ریٹی کری ہیں اب ان کو ایک سائٹ الگ رکھیں گے اور اب ہم اس کی سٹفنگ تیار کرتے ہیں اس کے لیے ایک پین میں دو ٹیبل سپون آئل گرم کریں گے اور اس میں کرش کیا ہوا چینجر کارلک ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی گرین چلیز اب انہیں ایک سے دو منٹ کے لیے سوٹے کرتے ہیں اور اب اس میں کچھ ویجیز ایٹ کرتے ہیں سپرنگ انیاں ایٹ کریں گے اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے سوٹے کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں چاپ کی ہوئی انیاں ایٹ کریں گے اسے بھی کچھ دیر کے لیے سوٹے کریں گے سبزیوں کو زیادہ ہمیں کوک نہیں کرنا ان کا کرنچ بنا رہا ہے اور اب اس میں کیبیج ایٹ کریں گے کیرٹ اور ساتھ ہی کیپسی کا میٹ کریں گے ان سب کو اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے اور انہیں کچھ دیر کے لیے فرائی کرتے ہیں تاکہ ان کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور اب اس میں چلی ساس آٹ کریں گے سویا ساس ونیگر اور ساتھی ٹیمیٹو کیچپ آٹ کریں گے اور اب اس میں چلی فلیکس سالٹ اور پیپر آٹ کریں گے چلی فلیکس اور پیپر آپ اپنے ٹیسٹ ایکوارڈنگ ہی آٹ کریں اب انہیں مکس کرتے ہوئے ایک سی دو منٹ کے لیے فرائی کرتے ہیں اور یہ سٹفنگ بن کے رہ دیئے اور جو ہم نے شیر تیار کری ہیں اب ہم اس کے اوپر میادے کا گھول لگائیں گے یہاں پر ہم نے دو ٹیبلے سپون میادے میں پانی آٹ کیا اور اس کو مکس کر کے ایک سائیڈ الگ رکھا اور اب اس میں سٹفنگ رکھیں گے اور اس طرح سے اسے رول اپ کرتے ہیں اور ایک بار پھر سے میادے کا گھول لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے چپک جائے اور اسے رول کر لیتے ہیں یہ ہمارا سپنگ رول بن کے ریٹی ہو گیا ہے سیم پروسس سے باقی کے رولز بھی بنا کے تیار کر لیتے ہیں اور ان کے اوپر میادے کا گھول لگا کر اچھی طرح سے انہیں سیل کر لیتے ہیں اور یہ سارے سپنگ رول بن کے ریٹی ہو چکے ہیں اب ایک طرف پین میں آئل گھرم کریں گے اور انہیں میڈیم فلیم پر فرائی کرتے ہیں اور انہیں گولڈن ہونے تک فرائی کرتے ہیں ان کا کلر بہت زیادہ ڈارک براؤت نہیں کرنا ہے اور اب یہ ہمارے سپنگ رول بن کے ریٹی ہو چکے ہیں تو ہم انہیں سرف کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں اور یہ سپنگ رول ہوم میٹ شیٹ کے ساتھ بہت زیادہ ڈیلیشیس بنتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے اسے سبسکرائب کیے بھی نہ مچ جائیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر خوش رہیں با بائی ملتے ہیں